یہ کپیسٹی چارجز کی کہانی کیا ہے اور یہ جو معاہدے ہوئے تھے کتنی گنجائش ہے کہ ان کو ری نیگوشیئٹ کیا جا سکتا ہے فیصل پہلی جو بات بات یہ ہے کہ یہ تقریباً دو ماہ پہلے یہ میرے ہی سٹیڈیز تھیں کپیسٹی پیومنٹ آئی پی پیز اور پاکستان کا جو پاور سیکٹر ہے جو کرائیسیز یہاں تک پانچ گیا ہے کہ یہاں پہ رشاد عارف صاحب بھی ہیں وہ بہت بھی جانتے ہوں گے ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے لوگوں کی کس طرح ان کی گزر بسر ہو رہی ہے یہ پاکستان کی زندگی موت کا سوال بن گیا ہے اور ایک میں آپ کو بتا ہوں یہ دو ماہ کی سٹیڈیز اب تو پبلک ڈومین میں بے شک جازگور سب استعمال کریں کوئی استعمال کریں لیکن اس سے پہلے تین اکتوبر دوزار اکیس کو ایک شارٹ پورڈ بنا کے میں نے بیجی تھی اس وقت کے جنرل باجبہ کو اور کیوں بیجی تھی اس لیے بیجی تھی کہ انرجی سکورٹی بھی ایک نیشنل سکورٹی کا دنیا بر میں ایک حصہ ہے اور ان کو ہاتھ یہی لکھ کے بیجاتا ہے کہ حضور دیکھیں امریکہ ہے وہاں پہ انرجی سکورٹی کا بل آیا ہے ساڑھے تین سو پیجز کا اس طرح انڈیا میں ہے وہ اس کو بھی دیکھتے ہیں اب دنیا میں جنگیں ضروری نہیں ہیں کہ لڑکے فوجیں ایک دوسروں کو فتح کریں وہ اٹلر نے کہا تھا کہ تیسری جنگ عظیم صرف ایک آنمی میں ہوگی اور اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ یہ سرکولٹ پاکستان کو لے ڈوبے گا اور آج وہی ہوا کیا ہوا کہ میرے خیال میں یہ سیاست یہیں پہ رہ جائے گی اور پاکستان کے لوگ لگتا یہ ہے کہ ایریاں رگر رگر کے مر جائیں گے کیونکہ میں اس سیکٹر میں ہوں آپ یقین کریں ذرا سوچیے آپ کے بعد جو کیمرہ میں نے جو اور لوگیں جن کی سیلی تیسزار ہے چالیسزار ان کا بل کتنا آیا ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ آئی پی پی کا جو مائدے تھے نائنٹی نائنٹی فور یعنی انیس وچران میں ہوئے تھے میں نے کچھ عرصہ نیشنل ایک آنٹو بیلیڈی بیورو میں بھی گزارا ہے وہاں کا بڑا تفت جربہ بھی میرے پاس ہے وہاں آل دو میں کچھ کر نہیں سکا میں افسوس سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ نہیں سکا بات یہ ہے کہ پچیس سال ایک پا پلانٹ کی ایک لائف ہوتی ہے وہ اپنے پلانٹ لائف عمر پوری کر چکے ہوئے لیکن جو باتیں آپ کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں یہ کام ہے کہ دارہ بنا تھا نپرا جس میں لوگوں کی بڑی بڑی سیلریز ہیں آپ یقین کریں سرینہ کے ساتھ آپ آئیں گے ایک بلڈنگ ملے گی وہ بلڈنگ سرینہ ہوتل سیون سٹار کے برابر ہے جن میں ہر کچھ ہے یہ ان کا کام تھا نپرا نے کیا کیا وہاں پہ کہ ان کے لسنسیز کو جن کی ایج پوری ہو چکی تھی دستہ سال اور دے دیئے لیکن اس سے بھی زیادہ دیکھیں یہ ایک اصابتہ میتھمیٹکس ہے میں آپ دونوں کو بتاؤں آپ ماشاءاللہ دونوں بڑے اچھے جنرلیسٹ ہیں دیکھیں ایک اصابتہ بھی یہ ہوتا ہے دو جمع دو چار دنیا کا کوئی آرٹ کوئی شخص پیر کوئی شائری کوئی عدب ایون ماف کیجئے گا دونوں سے مذہب بھی اصابتہ آپ کے پر نہیں بولتا اکاؤنٹنگ بھی نہیں بولتا جو نمبر اندویزم میں ہیں وہی اسلام میں ہیں وہی اس میں ہیں یہ بات اس لیے میں نے کہیے زیادہ نقصان پہنچا ہے کہ دوزار پندرہ میں جو آئی پی پی لگے ہیں ایک تو ہمارے دوست ملک میں لگائے ہیں دیکھیں بات کہنا ہے کوئی حرج نہیں دوست سے بھی نقصان پہنچ سکتا ہے لیکن ان کا قصور نہیں ہمارا ہے پھر ہمارے جو الینجی کے جو پا پلان لگے ہیں چار پلس آپ یہ اصاب میں لگا ہوں آپ کو بتا ہوں کہ چار پا پلان لگے ہیں بکی کاظر آباد چار رب ڈالر اس پہ لگے نو دس بلینڈ ڈالر کی الینجی لائے چکے ہیں دو بلینڈ ڈالر اس کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے ارشاد عارف صاحب آپ دونوں آپ یہاں سے اٹھیں گے باہر کسی ایک میں کہتا ہوں تندور علیہ سے پوچھئے گا وہ باپ کو اصاب کو بتائے گا سولہ بلینڈ ڈالر کا ہمیں ملا کیا ہے اور وہ وہ اس پندینے کیے ہیں جس کا پاکستان میں انتہائی موتور نام ہے اپنی جو ان کی ائر لائن وہ کتنی پرافٹیبل ہے وہاں نقصانی کر سکتی ابائی صاحب کوئیسن یہ ہے دیکھیں جو آپ سولہ عرب ڈالر کی بات کر رہے ہیں یہ آئی پی پیس کے ساتھ رینیو نہ کرتے ایل این جی ہم امپورٹ نہ کرتے وہ پاور پلانٹس نہ لگاتے تو کیا پاکستان میں آج گیس میسر ہوتی اور اگر اس میں کوئی بے ذاپکی تھی وہ تو چار پانچ سال نیب بگتنے کے بعد وہ دندناتے اب پھر رہے ہیں کیا آئی واس کلیر اور وہ جب ان پر کیسز سے وہ تب بھی چیلنج کرتے تھے کہ میرے پر اگر کوئی بے ذاپکی یا کرپشن ہے تو اس کا ثابت کرو دیکھیں تو ہم کیسے الزام دے سکتے ہیں سیسل صاحب آپ کا دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے کہ جس ملک میں آپ نیب کی بات کر رہے ہیں یہ کسی بھی کر سکتا ہے دیکھیں دل پہ ہاتھ رکھیں ہم سچ بات کہتے ہیں وائیڈ کار ایک کرائی میں یہاں پہ کتنے کا ایکسپرٹس ہیں وہ مجھے زیادہ پتا ہے میں آپ کو ایک اصحاب کی بڑی سمپل لے مین کا ہے نو بلین ڈالر کی ایل اینجیا چکی ہے چار بلین کے پاہ پلانٹ ہیں اور کپیسٹی پیمنٹ شاید اس کی سب سے زیادہ ہے اور ایک بات ہے فل کپیسٹی پہ وہ نہیں چل رہے ناز سی پیک کے جو چار پراجیکٹس ہیں لکی اس کے بعد بن کاسم ہبکو اور سائیوال ہمارے پاس اوور کپیسٹی ہے اور پھر ایک اور بات ہے دیکھیں آج کل انویشن نے بڑا کام خراب کیا انویشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ یقین کریں فیصل صاحب آپ آپ کے مری کے رہنے والے ہیں میں ابھی گاؤں میں گیا تھا گاؤں کا ایک عام آدمی جس کے بال موشی ڈنگر ہیں وہ بھی وہ بیج کے اپنی بیوی کا زیور بیج کے اپنے بچیوں کا جیز بیج کے سولور پہ آ رہے ہیں ہر مینے دس سے بارہ پرسنٹ بجلی لینے والے نیشنل گریڈ میں کام ہو رہے ہیں یہ ہو گیا پھر بجلی اتنی مہنگی کیونکہ اس وقت ہم نے سوچا نہیں تھا دیکھیں یہ اتنے بڑے بڑے جو سائنس دان بندے بنتے ہیں جنگی کوالکی اتنی بڑے خائے ہوتی ہے ان کا کام پلانی کرنا ہوتا ہے یہ بات یاد رکھیں دیکھیں ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے آپ کا جہاں پہ چینل ہے ساتھ زیرو پائنٹ قبرستان ہے سوچنا وہاں بھی ہم نے جانا ہے نہ نیتن یعو نے آ کے یہ کام کیا نہ نرندر موڈی نے یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کام کیے ثابت کرنا یہ کرنا یہ پاکستان میں ابھی ارشاد کانی صاحب بات کر رہے تھے نا یہ وہ ہے ہمارے پاس ٹرانسیمیشن کپیسٹری جو ہے وہ ہے بائیس ہزار یا تیس ہزار کی ہم نے پاور پلانٹ لگا ہے پینٹالیس ہزار میگا وارٹ کپیسٹری کے تو یہ ہم اس وقت نہیں سوچا اس کے پیچھے لاجے کیا ہے کیا ہم کک بیکس کی وجہ سے ہماری آنکھیں بند تھیں ہمارے ذہن معوف تھے یا کوئی اور وجہ تھی بڑا آپ کے نے بڑا صحیح سوائل کیا کہ پورا پاور سیکٹر تین ستونوں پر کھڑا ہوتا ہے بجلی کے کارخانے ٹرانسیمیشن اور ساتھ ڈسٹیبوشن آپ درہ کبھی جائیں نا پر آئیے کسی شہر میں کسی گلی ملے میں کہہ تو بلی ہو رہی ہیں یہاں پہ پلازی میں پتہ نہیں لگے کس کا میٹر کہاں پہ ان دونوں پہ ہم نے کام نہیں کیا کارخانے جلدی لگے اور دیکھئے وہ بات ہے سچ پر بات ہے رسوائی کی آپ جدر بات کر رہے ہیں بات وہی ہے آج ایسے کریں ہم نے جو پاپا پر پراجیکٹ لگائے ہیں ذرا کمپیر کریں وہی پاور پراجیکٹ کول کے ہیں یا الینجی کے دنیا میں کتنگ لگے ہیں دیکھیں یہ میرے پاس ایک سیٹس ایمسنگ کا اس کے یونیورسل پرائز ہے نیب کی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں آپ دونوں کو بٹھایا جائے تو آپ زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں ہمیں تو دو سال وہاں پہ ایک اور لمبی کہانی ہے جب تک ہم کبھی بھی ہم جسے کہتا ہے نا عورت لے کے عورت کا مطلب یہ ہے کہ سامنے رکھے الفن کہیں کہ میں خدا کو حاضر نادر جان کے کہتا ہوں کہ میں یہ جو اصابتہ اکتے لے لگوں یہ صحیح اور سچ ثابت ہوگا تو آج پاکستان کا حال نہ ہوتا آج میں جب بتا ہوں کس کو سزا ملی ہے کس کو ریکووری ہوئی ہے دیکھیں آج ساری شائری چل رہی ہے یوٹیوب کے پر معاف کیجئے گا چینلز کے اوپر دس بندے کہیں گے یار آپ دیکھیں یہاں پہ مہرات ہوتی ہے کہ شہزاد اکبر جیسے بندے کر رہے ہیں جی فلان ہے جرم کیا یہ نہیں کیا یہ ان کا کام ہے یہ ایک سائنس ہے بیگ وائیڈ کالرک شائنس جب آپ نیب میں تھے یہ آرڈہی کام نہیں ہے جب آپ نیب میں تھے تو جو ایسٹ ریکووری یونٹ تھا اس کے انچارج تھے شہزاد اکبر آپ جب بتاتے تھے کہ یہ وائیڈ کالرکرائم ہے یہاں پہ یہی غبن ہوا ہے تو اس وقت کیا فیڈ بیک آتا تھا ان کا کیا وہ سمجھتے تھے کہ وائیڈ کالرکرائم کیا ہوتا ہے دیکھیں میں نہ ان کو بتاتا تھا نہ اس طرح نہیں ہوتا میرے پاس تو جو سیکٹر تھا وہ انرجی سیکٹر تھا ایک آپ کا باب بتاتا دو انرجی سیکٹر میں شاید ایک یا دو بندے صاف ہوں گے آپ یقین کریں خاص چھوڑ کے کہتا ہوں کہ جو زیادہ ایکسپرٹ ٹیلیویون پہ آتے ہیں وہ ماشاءاللہ وہی ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں کہ دیکھیں ایسے ہی ہے آپ درہا باف نہ کیجئے گا میرے مائید کا بائنڈ نہ کیجئے گا ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب بندہ ستر سال کا ہو جائے سب کچھ کر لے تو اس کے بعد کہتا ہائیں جی چلتے ہیں ہمیں یقین کریں آپ دونوں سوشل سائنٹسٹ ہیں اس لیے کہ آپ کا بتا رہا ہمارا معاشرہ کیسے چلتا ہے ہم کیسے کیسے کام کرتے ہیں ایک میں باب بتا ہوں میرا خیال ہے کہ پاکستان میں یہ والا کرائم اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے کہ آپ یقین کریں اگر خدا رخواستہ آپ کو اصل پکچر پتہ لگ جائے تصویر کہ پاکستان میں اس سیکٹر میں کیا ہوا ہے پاور سیکٹر میں انرجی سیکٹر میں آپ یقین کریں کہ میں مجھے آپ بائرہ عرب میں پھینکے اس ساتھ دو سو سو ٹرنڈرسی کے ساتھ کی بندہ بائرہ نکل آئی اتنا زیادہ ہم کرم نہ لیں ہم نے اس قوم کے ساتھ وہ بیڑا غرق کیا ہے اب آس ایس ایس کی بات ہے جب ان کمپنیز سے پاور سیکٹر سے ری نگوشیٹ کیا گیا کپیسٹری چارجز پہ اور ڈالر کو فکس کیا گیا ایک خاص ریٹ پہ ایک سو سڑ سڑ تھا یا غالباً ستاون تھا تو وہ بیل کیوں منڈہ نہ چاڑ سکی آگے معاملہ کیوں نہیں بڑھ سکا جب ری نگوشیٹ کر رہے تھے تو اگر وہ ہو جاتا تو میرے خیال ہے ہمیں کپیسٹری چارجز سے تو قومنس کا مجھاعت مل جاتی اب یہ بڑا بڑا اچھا ٹکی انگل سوال ہے بات یہ کہ اس فقت کے وہ جو ری نگوشیٹ کرنے والے ہیں وہ جس نے انٹرڈیوز کرایا تھا ان کا نام تھا اکیل کریم ڈیڈی وہ بیری بھی جاننے والے ہیں انہوں نے عمرہ ہان کو انٹرڈیوز کرایا پھر وہ دوسرے اتھو چڑھ گئے دیکھیں پہلی بات یہ کہ انہوں نے علم سے بلکہ آتی انہوں نے سمجھایا تھا کہ دو چیزیں ہیں ایک کپیسٹی ایک انرجی آپ خالی کپیسٹی پہ جا رہے ہیں انرجی کمپونٹنٹ پہ نہیں جا رہے ہیں بعد میں وہ جدر چل پڑے میں تو یہ نہیں کہتا لیکن کاش نئے بھی ہو تو پتہ کرے کہ انہوں نے کیا کیا ہے آپ کبھی اکیل کریم ڈیڈی کو کہیں کہ ذرا سامنے وہ جس میں کتاب ہے جس میں تیس سپا رہے ہیں کہ کیا کیا ہوں آپ کا کہہ لگے پاکستان میں بندہ اوپر آجائے اور وہ انصاف کرے لوگوں کے ساتھ میرے خیال میں اس کے ہاتھ بھی رنگے ہوئے ہیں دیکھیں میں کہہ رہا ہوں یہ سامنے بیٹھ کے آنے آپ یہ بتایا نا آپ پیش کیجئے گا وہ محمد علی ریپورٹ بھی سامنے آئی اس پر عمل درامت کیوں نہیں ہو سکیا رکاوٹ کیا تھی یہ ہمیں بتایا نا دیکھیں وہ ریپورٹ ایک بزات خود اپن ٹیکنیکل فلاز سے وہ انہوں نے بنائی ایسی تھی کہ جس کے پر پوری طرح عمل درامت ہوئی نہ سکے دیکھیں یہ بھی شاہد آرہ صاحب دنیا میں آپ نے بڑے بڑے فنکار آپ تو ڈیلی فنکار دیکھتے ہیں وہ بھی بہت بڑے فنکار آپ بھی تھے وہ کام کر گئے تھے اپنا آپ وہ اس ریپورٹ کے پر کیا اثر ہونا تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ٹیکنیکل آرڈٹ ہوتا بتائیے ٹیکنیکل آرڈٹ ان آئی پی پیز کا ہوئے آئی تک نپرا نے کیا ہے کسی نے کیا ہے وہ ٹیکنیکل آرڈٹ نہیں ہوا اچھا اب آئی صاحب اب آئی صاحب وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے کہ یہ مافیا اتنا مضبوط ہے کہ کوئی حکومت ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتی ملک تباہ ہو جائے قوم دیوالیا ہو جائے لیکن یہ اسی طرح ہی کام چلتا رہے گا ارشاد آرہ صاحب ایک جو آپ نے بات کہی ہے کہ ملک تباہ ہو جائے دیکھیں ہمارے امسائی ملک میں ہمارا اس کا وزیراعظم جو کہ ٹی وہ ہے جس میں وہ پڑا بھی نہیں ہے پر وہ بار بار ایک بات کہتا ہے کہ دیکھو میں ہم نے گولی بھی نہیں چلائی اور یہ اپنے آپ مر رہے ہیں یہ کوئی آرڈنری بات نہیں ہے ہم جہاں جا رہے ہیں ابھی اگست کے بل لائیں گے تب آپ کو پتا لگے گا ہم کہاں چلے جا رہے ہیں آپ کے سامنے آزاد کشمیر کے لوگ جو کتنے شریف لوگ ہوتے ہیں عدل عباس صاحب کو پتا ہے وہ لوگ کبھی کسی سامنے ہوئے نہیں کرتے وچی نہیں بولتے ان لوگوں نے کیا کیا ہے کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے یہ تو ابھی رزلٹ ابھی آئیں گے لیکن یہاں پہ ایک بات کروں آپ دونوں نے کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے ہمارا سب سے بڑا نقصان ایک انجیو نے کیا انیس سو نبی میں جس نے سیاسدانوں میں پیسے بانٹے جس نے کالا بار ڈیم نام بننے نہیں ہے